سلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ کیا آپ لوگ سب ٹھیک ہو آج کی میری ویڈیو کو ٹپک ہے مراج جن نبی شب مراج اسلام کی طریق میں ایک اہم واقع اس پر امان لانا لازمی قرار دیا گیا امام جعفر صادق نے فرمایا جب مراج کے واقع پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے قرآن حکیم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آئے گا جس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ مائے رجب کی ستائیسین صلی اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا انہیں ساتو اسمانوں کی سیار کے لئے قرآن حکیم اس بابرکت سفر کو مراج کا نام دیا ستائیس رجب کی رات حضرت جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار کی اللہ کا پیغامت یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹ کر وضو فرمائے اپنے گھر سے باہر تشریف لے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کبہ تشریف لے گئے وہاں سے مسجد اقصہ تشریف لے گئے مسجد اقصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات عثمانوں کی طرف سفر شروع کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا یہاں سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی تحفرمائے اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے گئے فرشتہ سے ملاقات فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دو درخ بھی دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت عبادت کیا اور سارا دن روزے میں رہے اس دن کی عبادت کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے شبہ مراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے موجزاتیں مراج نبی کو دیکھ کر اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں